دنیا کا دور مردہ کر رہا ہے اپنے ذہن کو بھی مردہ کر رہا ہے اور اپنی سوچ کو بھی مردہ کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے اس لیے کہ قرآن مقدس میں رب قدید جلل جلالہو نے واضح لفظوں میں فرمایا فَالْيَدْحَكُ قَلِيلًا وَالْيَدْقُ قَثِيرًا ہنسو کم اور روز زیادہ پرورتکار کثرت سے رونے کا حکم دیتا ہے پرورتکار کثرت سے ہنسنے کا حکم نہیں دیتا میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں رونا انسان کو مختلف وجوہات کی بنیاد پر آتا ہے کوئی کسی کے انتقال پر روتا ہے کوئی کسی کے نقصان پر روتا ہے کوئی مالی بہران کے شکار کی وجہ سے روتا ہے کوئی بیماری کی وجہ سے روتا ہے کوئی بچوں کی پریشانی کی وجہ سے روتا ہے رونے کے مختلف اسباب ہی لیکن زیادہ تر اسباب عام انسانوں کے یہ ہوتے ہیں کہ دنیا کا انسان اپنے پروپلیمز کی وجہ سے روتا ہوا دکھائی دیتا ہے لیکن دوئے زمین پر اللہ نے ایک ایسی ذات جلوہ گر فرمائی جو ذات کبھی اپنے لیے نہیں روئی جب بھی روئے تو اللہ کے خوف سے امت کی غم میں اور پریشان حالوں کی پریشانی کی وجہ سے پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم روتے بھی دکھائی دیتا ہے اسی کو عالی حضرت عظیم برکت امام عشق و محبت کہتے ہیں اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا وہ روح کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیئے ہیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اپنی ذات کے لیے نہیں روئے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو اپنی امت کے غم میں آئے اللہ کی خشیت کی بنیاد پر آئے پریشان حالوں کی پریشانی کو دیکھ کر آئے بیماروں کو دیکھ کر کے آئے کعبہ کو دیکھ کر کے آئے نماز کی حالت میں آئے اور مختلف مواقع پر پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے آنسو بہائے آپ اندازہ لگائیں دنیا کا انسان یہ تصور کرتا ہے انجوئی کرو اپنی لائف کو یہ رونا تو مردوں کا کام نہیں ہے یہ عورتوں کا کام ہے لیکن سنو میری پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ پیارے دیوانوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ اکبر خوف خدا کی وجہ سے جس کی آنکھ سے مچھر کے پر کے برابر بھی آنسو نکل جائیں اللہ رب العزت جلل جلالو اس کی مغفرت فرما دیا کرتا ہے آپ اندازہ لگائیں لیکن سیچویشن اب مسلمانوں کی یہ ہو گئی کہ دل سخت سے سخترین ہوتا جا رہا ہے دل اتنا پتھر بنتا جا رہا ہے کہ نہ غم کے موقع پر نہ میت کو دیکھ کر نہ عذاب قبر کو سن کر نہ عذاب جہنم کو سن کر مسلمانوں کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں بلکہ آج تو مسلمانوں کا عالم یہ ہے کہ دل اتنا سخت ہو گیا کہ قبرستان جانے کے بعد بھی مسلمان مسکراتا اور کہکاہ لگاتا ہوا دکھائی دیتا ہے اور بعض ظالم ایسے بھی آپ کو ملیں گے جو قبرستان میں جانے کے بعد تجارت کی گفتگو کرتے دکھائی دیتے ہیں حیرت کی بات ہے جس مسلمان کا دل اتنا سخت ہو جائے کہ قبر میں قبرستان پہنچنے کے بعد اپنی اول منزل کو یاد کرنے کی بجائے اور بارگاہ سمدیت کی پیشی کے تصور کی بجائے وہاں بھی اسے فنا ہو جانے والی دنیا یاد آتی ہو اور وہاں بھی اسے کہہ لگانے کا خیال آتا ہو اس سے بڑا ظالم دل اور کون سا ہوگا اور اس سے زیادہ سخت دل کون سا ہوگا موسیقی